اسلام علیکم ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یورپ کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہ سکیں اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم تین یورپ کی خبروں کا سنسلہ فرانس کے حکام کو امید ہے کہ اس ہفتے میں دو ملین لوگوں کو کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جائیں گی فرانس میں آئی سی ایو میں مجود کرونا مریضوں کی تداد چار ہزار نو سو چوہتر ہو گئی ہے جو کرونا کی دوسری لحظ سے زیادہ ہے فرانس میں حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں اور حکام پر سکولوں کو بند کرنے کا دباؤ مسنسل بڑھ رہا ہے دوسری جانب اٹلی حکومت نے تمام یورپی ممالک سے آنے والوں کے لیے پانچ دن کا کارنٹائن لازمی قرار دے دیا ہے اس سے پہلے یہ قوانین صرف غیر یورپی ممالک کے لیے تھے اور یہ کرونا کی تیسری لحر کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب اٹلی کے وزیراعظب اور ان کی اہلیاں نے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی ہے اٹلی میں گزشتہ روز کرونا کے تیرہ ہزار کیسی سامنے آئے تھے جبکہ مزید ایک سو ستارہ افراد کی اموت واقعہ ہوئی تھی نیدر لینڈ میں پولیس نے گزشتہ ہفتے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 6400 سے زیادہ لوگوں پر جرمانہ کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے نیدر لینڈ میں پولیس نے ملک میں اس وقت نافذ ہونے والے کرونا وائرس کے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر 6423 افراد کو جرمانہ کیا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ستمبر کے ماہ تک ملک میں زیادہ تر کرونا کی پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ پارلیمنٹ میں کرونا پابندیوں کے خاتمے کا منصوبہ پیش کرنے والی ہیں ان کی طرف سے کہنا تھا کہ موسم گرما کے اگاست تک ہر بالک شخص کو کرونا ویکسین کی ایک خوراک لازمی دی جائے گی ہالینڈ کے حکام کی طرف سے کہنا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت ملنے کے 20 سال تک ملک میں 20,000 جوڑوں نے شادی کی واضح رہے کہ ہالینڈ 2001 میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دینے والا دنیا کا پہلا ملک تھا بیلجیم صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو 10 اپریل تک بیلجیم میں آئی سی او کی وارڈ میں مریضوں کی تعداد 1000 تک پہنچ جائے گی اس لیے اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنے کی سخت ضرورت ہے بیلجیم میں کرونا ویکسین کے سینٹرز ویکسین کی کمی کے باعث بند کر دیے گے تھے مگر اب اطلاعات ہیں کہ کل سے وہ سینٹرز کھول دیے جائیں گے جرمنی نے اپنے بارڈرز کو مزید سخت کر دیا اور جرمنی میں داخل ہونے والے ہر شخص کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس کرونا کا منفی ٹیسٹ ہے یا نہیں اور کلاورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے کیے جا رہی ہیں مگربی لندن کے علاقہ سے 16 مارچ کو لاپتہ ہونے والا پاکستانی طلبہ علم شکیل محمد باخیریت مل گیا شکیل محمد کو آخری مرتبہ 16 مارچ کو چہل قدمی کے لیے پاک جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا 25 سالہ طلبہ علم کے خاندان کے افراد کو ہش سا تھا کہ وہ کسی جرم کا نشانہ بان گیا ہم فیملی ارکان کے مطابق شکیل محمد لندن ہوسٹل سے مل گیا جہاں وہ محفوظ اور صحت مند ہے اس کے ادلاوہ مزید برطانیہ نئی ریسرچ کے مطابق آدھے سے زیادہ برتوانی شہریوں نے انٹی بوڈیز اکتیار کی ہیں برطانیہ میں پانچ ماہ کے بعد پہلی بار ایک ہفتے میں کرونا سے اموت کی تدات ایک ہزار سے نیچے چلی گئی گزشتہ ہفتے کرونا کی وجہ سے نائن سکسٹی تری افراد لاحق ہوئے دوسری جانی برطانیہ کے وزیراعظم نے ایک بار پھر لاکڈاؤن کے امکان کو مصرد کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ لفتندوس ہوں انگلینڈ کے وزیراعظم یورپی یونین کے رہنماؤں سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے مل کر فیوچر میں وبائی امراض سے مقابلہ کرنے کا اعلان جاری کیا ہے جرمنی کی چانسلر اور فرانس کے صدر کی طرف سے کہنا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کو سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فیوچر میں ایک ہو کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا یورپی یونین نے ترکی کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یونان کے جزیروں پر رہنے والے ہزاروں ناکام سیاسی پناہ گزینوں کو آپس قبول کریں اور یورپی یونین کے حکام اگلے ہفتے مذاقرات کے لئے ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں ڈینمارک کی حکومت نے شام کے کیمپوں میں مجود ڈینش بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ کو مقرر کیا ہے حکومت کی طرح سے کہنا ہے کہ ان بچوں کی ماؤں کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا جبکہ بچوں کی قسمت کا فیصلہ مئی کے درمیان میں کیا جائے گا پرتگال کے حکام کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس میں ٹریفک کے جرمانوں میں دو ہزار انیس کے مقابلے میں کمی واقعہ ہوئی ہے جبکہ پرتگال میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹریفک حساس میں پچیس فیصد کمی واقعہ ہوئی ہے اور لاحق اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں بھی بیس فیصد کمی واقعہ ہوئی ہے سپین کے وزیراعظم کی طرف سے کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافے کے بعد ملک میں چوتھی لہر کا خطرہ لاحق ہے دوسری جان اسپین کی حکومت نے منگل کے روز سے نیا قانون کا اعلان بھی کیا ہے قانون کے مطابق سپین حکومت بدھ اکتیس مارس سے چیرے کا ماسک لازمی قرار دے دیا ہے اور ساحل سمندر سمیت دیگر اندرونی اور بیرونی جگہ پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے گزرستہ سال 20 میئی سے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا دوسری جانب ایسے لوگ جو کسی ایسی بماری میں مبتلا ہیں خاص طور پر اگر وہ سانس کی بماری میں مبتلا ہیں تو ان کو ماسک لگانے سے منع کیا گیا ہے ماسک کی فروخت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سرجیکل ماسک صرف فارمیسی پر فروخت کی اجازت ہوگی سپین نے برتوانی سیاہوں پر پابندی ختم کر دی اور اب وہ کرونا کا منفی ٹیز دکھا کر سپین میں انٹری کر سکیں گے مگر صوبے کے درمیان علاقائی پابندیاں برقرار رہیں گی دوسری جانب مراکش نے اپنی پروازیں سپین کے ساتھ بند کر دی اور ایسا کرونا وبا کے خطرے کی وجہ سے کیا گیا اس کے علاوہ یورپی کمیشن نے یورپی کانسل سے کہا ہے کہ چھے یورپی ممالک کو اضافی تین اشاریہ سات بلین یورو کی رقم فرہام کی جائے جس کے بعد یونان کی حکومت کو دو اشاریہ پانچ ملین یورو کی رقم ملنے کی امید ہے دوسری جانب یونان کی پولیس نے کرونا پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بڑی کاروائی بھی کی ہے جس میں انیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہزاروں افراد کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں یہ تھی آج کی یورپ کی اہم تین خبریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں اپنا بہت خیار رکھے گا تھانکس فور واشنگ